اسلام علیکم عزیزان ملت اسلامیہ ابینہ ابھی آپ کافی دنوں سے دیکھ رہے ہوں گے ایک سخص جانا مانا نام بولی ووڈ سے لے کر شوشل میڈیا تک جمینی اسطر تک جس کا نام عزاز خان ہے میں عزاز خان کیلئے لائف ہوا ہوں میرے بھائی کیونکہ کافی دنوں سے شوشل میڈیا سے دور تھا جو میں دیکھ نہیں پایا لیکن ابھی سیمانچل کو لے کر میں لائف آیا تھا دو دن پہلے تو میسنجر کھول کر دیکھا کمنٹ باکس کھول کر دیکھا میرے سارے سبھی چاہنے والے میرے بھائی چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان سبھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی عزاز خان کیلئے لائف آئیے تو میں میرے بھائی آپ کے بیچ میں لائف آیا ہوں ایک ایسے سکس کے لئے واقعی اگر لوگوں نے کہا اس انسان کے بارے میں تو وہ انسان قابل تاریب بھی ہے کیونکہ عزاز خان ہمیسہ میں دیکھتا رہتا تھا کہ غریبوں کی مظلوموں کی آسائی کی ہر جگہ پر وہ ان کی مدد کرتے تھے اور اب ان کو جس کیس میں فسایا گیا میرے بھائی ڈرکس کے معاملے میں ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے ایک لائف ویڈیو ڈالی تھی اور اس میں کہا تھا کہ یارو زندگی میں نسے کے سیوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں نسے سے دور رہو زندگی میں ہر کچھ کرو لیکن نشا مت کرو جو سکس پورے ہندوستان کی عوام کو ایک پیغام دے رہا ہے نسا چھوڑنے کی اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں نسا چھوڑو زندگی میں بہت ساری چیزیں بہت اچھی ہیں اسی سکس کو نسے میں فسادیا جاتا ہے میرے بھائی مطلب تو یہی بنتا ہے اگر کوئی حق کی آواز اٹھائے گا تو اسے دبا دیا جائے گا چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ممبئی پولیس سے ایک سوال کرو کہ اتنی پینی نجر صرف عزاز خان پر ہی کیوں تھی عزاز خان کو پہلے بھی ان لوگوں نے میرے بھائی ایک لائپ پہلے بھی آیا تھا جس میں عزاز خان نے کہا تھا کہ میرے گھر پر بارہ پولیس والے بینا وارنٹ کے میری بیوی اور میرے بچے اکیلے ہیں اور وہ وہاں پر ڈرکس کے لیے سرچنگ کرنے آئے ہیں تو اور لوگوں کو چھوڑ کر عزاز خان کو پہنی نجر عزاز خان جاتے جاتے میں نے ایک اور ویڈیو دیکھی ان کی انہوں نے کہا کہ میں بے کسور ہوں مجھے فسایا جا رہا ہے میرے بھائی سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک انسان لوگوں کو پیغام دیتا ہے کہ نسہ چھوڑو اور دوسری طرف پولیس اسی کو نسے میں فسا دیتی ہے یہ کیسا انصاف ہے یہ کیسا انصاف ہے میرے بھائی اور ٹویٹ کر کے انہوں نے بولا کہ اگر میں موڈی سرکار کے خلاف بولنا چھوڑ دوں اور حکومت کے خلاف بولنا چھوڑ دوں تو میں اچھی چھویوالا انسان بن جاؤں گا تو مطلب تو یہی بنتا ہے کہ ہمیں خاموش رہنا پڑے گا چاہے ظلم ہو چاہے کہیں پر ظلم ہو چاہے کسی کے ساتھ نا انصافی ہو ہم خاموش رہیں گے تو ہمیں صحیح سلامت رکھا جائے گا نہیں تو کسی بھی کیس میں فسا دیا جائے گا میرے بھائی یاد رکھو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں اور عزاز خان کی زبان میں کہہ رہا ہوں عزاز خان تم سے سوال کر رہا ہے کہ میرا کسور کیا تھا میں نے تو کوئی چوری نہ کی میں نے تو کوئی ڈکیٹی نہ کی نہ ہی میں نے کوئی ایسا کام کیا نہ ہی کرپشن نہ ہی گدداری نہ ہی قتل سریعام کیا ہاں اپنے ایمان کو نہیں بیچا اپنے اسلام کو نیلام نہیں کیا اسی کی سزا مجھے دی جا رہی ہے اب حق آپ کا بنتا ہے کہ اس انسان کے لیے جو مظلوموں کے لیے لڑتا رہتا ہے دیکھئے میں یہ اپنا ویپتیگت بیان دے رہا ہوں آپ کو میں کوئی نیتا بن کر نہیں یا میں کوئی ابھی نیتا بن کر بیان نہیں دے رہا میرے بھائی میں ایک انسان کے لیے بول رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ورنس لانی پڑے گی آپ کو ممبئی پولیس کا گھراو کرنا پڑے گا سرکار سے جواب مانگنا ہوگا کیونکہ جنتا صرف سوشل میڈیا پہ میں لائیو آ کر آپ کے بیچ میں آپ کو پیغام دے دوں اس سے میرے بھائی کچھ نہیں ہونا جب تک آپ زمینی اس طر پر روڑوں پر نہیں اترو گے وہ ایک کہاوت ہے میرے بھائی تمہیں چلانا ہوگا تمہیں روڑوں پر آ کر پوچھنا ہوگا کہ اس بندے کا کسور کیا ہے اس بندے نے تو اچھا ہی کام کیا میرے بھائی نیک کام کیا ہمیشہ لوگوں کی مدد کری کسی بھی پرکار سے کری چاہے وہ ہسپٹل میں کوئی بیمار پڑا ہو چاہے کسی گریب کی شادی نہ ہو رہی ہو چاہے کوئی بچہ بیمار ہو میں نے جہاں جہاں تک دیکھا میرے بھائی اس نے ہمیشہ مظلوموں کی مدد کری ہے میڈیا ناپسن آپ دکھا رہی ہیں لوگ ناپسن آپ بتا رہے ہیں لیکن وہ انسان اچھا ہے میرے بھائی وہ لوگوں کے لئے اچھے پیغام دے کر گیا وہ لوگوں کو اچھی باتیں سکھاتا ہے جب بھی فیس بک پر آتا ہے کچھ اچھی نئی نئی باتیں کرتا ہے ہمیشہ خوش رہتا ہے لیکن آج اس کی خوشی کو چھین لیا گیا آپ کو اس کے پریوار کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اس کا ایک معصوم سا بچہ ہے ایک بیوی ہے میرے بھائی ابھی حال میں ان کے امی کا انتقال ہو گیا اور اس سمیں وہ پریوار اکیلا ہے اور آپ کو ان کے پریوار کا ساتھ دینا ہوگا ہندوستان کے تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو حق کی آواز کو دبنے مد دو میرے بھائی کہ آج عزاز خان کے ساتھ ہے کل میرے ساتھ ہوگا کل آپ کو ساتھ ہوگا میرے ساتھ بھی ایسے واقع ہو چکے ہیں میرے بھائی میرے پہ بھی ناجائز ایک دو کیس لگائے گئے میں تین تین چار چار مہینے گھر سے باہر رہا اس کیس کے لے کر لیکن میرے بھائی جب تک لیکن میں اپنی آواز کو بلند رکھتا ہوں چاہے میرے ساتھ کتنی ساجی سے رچ لی جائے یہ آواز بلند رہے گی میرے بھائی لیکن آج عزاز خان کو آپ کو ساتھ دینا پڑے گا نہیں تو یاد رکھنا کوئی بھی آواز تمہاری نہیں اٹھانے والا میرے بھائی سب خاموش ہو جائیں گے سب چپ رہیں گے بار بار میرے بھائی یہی بول رہا ہوں آپ کو کہ اگر جس کو بھیڑ کے جریئے نہیں مارا جاتا اسے پرساسن کے جریئے مار دیا جاتا ہے گریب کو بھیڑ کے جریئے اور جو حق بولنے والا ہوتا ہے اسے پرساسن یا پولیس کے جریئے فساد دیا جاتا ہے یہ تو ان چار ساڑے چار سال کے اندر موڈی سرکار کے راج میں ہوتا آ رہا ہے اب تھوڑے دنوں میں میرے بھائی وقت ایسا آ جائے گا کہ جو حق کی آواز بولے گا اسے جیل نہیں سیدھے انکاؤنٹر کر دیا جائے گا کہیں گے کہ عزاز خان کے پاس تو آٹھ گولیاں دکھائیں نسے کی اور آگے آٹھ پسٹل کی گولیاں اور نکلی پسٹل دکھائے کر اسے مار دیا جائے گا بدماز بتا کر میرے بھائی کوئی جانا مینہ چھہ رہا ہے آٹھ گولیاں میرے بھائی آٹھ گولیاں لے کر وہ کیا کرے گا جو انسان لوگوں کو نسے سے دور رہنے کے لیے کہہ رہا ہے آپ سمجھدار ہو ہندوستان کی عوام سمجھدار ہے تمام لوگ سمجھدار ہیں سمجھداری اسی میں ہے میرے بھائی کہ زمینی اس طر پر آؤ عزاز خان کے لیے لڑو عزاز خان کے لیے پوچھو سوال سرکار سے ممبئی پولیس کا گھراؤ کرو اور کہو جتنے لوگ میرے کو جتنے لوگوں نے میسج اور میسنجر میں کمنٹ بھیجے ہیں اور یہ کہا ہے کہ زاز بھائی کے لیے لائیو آؤ میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں جس طریقے سے آپ مجھے لائیو آنے کے لیے کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ممبئی پولیس کا گھراؤ کرو ممبئی پولیس سے سوال کرو سرکار سے سوال کرو کہ اس بندے کو کیوں فسایا جا رہا ہے اس بندے کو باہر نکالو وہ بندہ بے قصور ہے صرف شوشل میڈیا پہ آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی جتنے لوگ شوشل میڈیا پہ آئے وہ تمام زمین پر آؤ اور پروٹیسٹ کرو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں جہاں پر میری ضرورت ہوگی نسیم صدیقی آپ کو کھڑا ملے گا انشاءاللہ آپ بے فکر رہے ہیں لیکن آپ کو زمینی اس طرح پر لڑائی لڑنی ہوگی اس سچ کے لیے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ شیئر کرتے جائیں اور میری آواز کو تمام لوگوں تک پہنچائیں اور جہاں پر میری ضرورت ہوگی میرے بھائی میں آپ کا بھائی وہاں پر کھڑا ملوں گا عزاز کے ساتھ ہوں میں عزاز خان کے پورے سپورٹ میں ہوں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ تمام لوگ جتنے اس کو چاہنے والے ہو جتنے ان کو چاہتے ہو اور جتنے لوگ میرے کو میسنجر اور کمنٹ باکس میں کھائے اتنے لوگ بھی اگر روڈوں پر اتر کر ایک بار میرے بھائی کھٹے ہو کر ممبئی پولیس کا گراؤ کر دو اور بتا دو کہ وہ بندہ بے قصور ہے اسے باہر نکالو میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا میرے بھائی اور یہ آواز میں پہلے بھی اٹھاتا لیکن کچھ نیزی کارنجھ ہیں میرے بھائی سوچل میڈیا سے دور تھا آپ سے دور تھا لیکن انشاءاللہ اب آپ کے بیچ میں ہوں جہاں پر میری ضرورت آپ کا بھائی نسیم سدھی کہ وہاں پر کھڑا ملے گا انشاءاللہ میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ تمام لوگ ازاز خانی کے لئے روڈ پر اتریں گے کافی دن ہو گئے ہیں میرے بھائی اتنا زیادہ بڑا ضرورم بھی نہیں ہے نہ انہوں نے کوئی نسا کیا ہے جبردستی فسا کر بہت ٹائم ہو گیا اور دیرے دیرے میرے بھائی سب خاموس ہو جاؤ گے وہ لمبا ٹائم تک بیچارے کو بند کر دیا جائے گا پھر کوئی آواز نہیں بنے گا وہ آ کر بھائی لوگوں سے یہی پوچھیں گے کہ بتاؤ میں نے تمہاری آواز اٹھائی تھی تم نے میری کتنی آواز اٹھائی اب تمہاری باری ہے ازاز خان کے حق میں بولنے کے لیے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں سے آپ ازاز خان کے لیے بولو گے میرے بھائی سڑکوں پر اترو گے اس کے لیے آواز اٹھاؤ گے اور اس کے پریوار کے ساتھ کھڑے رہو میرے بھائی خاص کر مہاراشت کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی اور تمام ہندوستان کے لوگوں سے اور سپیسل مہاراشت کے لوگوں سے میرے بھائی میں مہاراشت میں اکثر جاتا رہتا ہوں مہاراشت کے لوگوں کے اندر اتحاد ہے اور مہاراشت کے لوگ سمجھدار بھی ہیں میں امید کرتا ہوں ان سے کہ آپ اسپیسلی ممبئی پولیس کا مہاراشت پولیس کا گھراو کرو کمیشنر کا گھراو کرو سب کا گھراو کرو اور پوچھو کہ آخر کیوں اس بندے کو کس چیز کی اور کون سی گلتی کی سجادی جا رہی ہے میرے بھائی بس انہی باتوں سے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے خدا حافظ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اور جتنے بھائی مجھے سن رہے ہیں شیئر کرتے جائیے اور اس آواز کو تمام تمام لوگوں تک پہنچائیے اور حق کے لیے کھڑے ہوئیے میرے بھائی وقت ہے ضرورت ہے اور آپ کو طاقت بننا ہے طاقت آپ کے اندر ہے طاقت میری زبان میں نہیں جب تک آپ لوگ ساتھ نہیں دو گے جب تک زبان کوئی کام نہیں کرے گی میرے بھائی عوامی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اور آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے کہ آپ حق کی لڑائی کس طریقے سے لڑو گے خدا حافظ